جناب اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیاں ساتھ لیا این ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونقے ہر گلی اور ہر محلے میں نظر آ رہی ہیں خان کا ڈوکرہ کو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں دلن کی طرح سجایا جا رہا ہے ہمارے نمائندے مدسر علی بھٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ خان کا ڈوکرہ کی صورتحال ہمیں بتا رہے ہیں جی خان کا ڈوکرہ میں رویل اول کا آغاز ہوتے ہی شہر بھر کی مساجد کو خوبصورت لائٹوں کے ذریعے سجا دیا گیا ہے اور شہر کے مختلف مقامات پر محفلوں کا انقاط کیا جا رہا ہے جس پہ ملک کے نام اور علماء کرام حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر بیان کر کر عاشقان رسولوں کے دلوں کے منور کر رہے ہیں ان محافل میں نوجوانوں کے علاوہ بچوں کی بڑی تداد جو شخ روش کے ساتھ شامل ہوتی ہے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملات بڑی خوشی سے مناتے ہیں کیوں سے تیاریاں کر رہے ہیں آقا کی آمد مرحبہ گھر کو سجایا ہوا ہے آقا کی آمد مرحبہ ہم اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں سر کا آمد مرحبہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں گلیوں محلوں اور بزاروں کو سجانے میں مصروف ہیں ہر کوئی اپنی اپنی استاد کے مطابق اپنے گھروں میں محفل ملات نکت کر کر حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت اور عقیدت کا احزار کر رہے ہیں تمام اسلامی مہینے اپنی اہمیت کے حامل ہیں مگر ماہ رب العاول کی شان ہی کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اس دن ہمارے آقا حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے دسر علی بٹی دن نیوز خان کا ڈوگرا جی بہت شکریہ جناب بڑی خوبصورت رپورٹ تھی جو ہمیں خان کا ڈوگرا سے مدسر علی نے بھیجی تھی اور جس میں آپ دیکھ رہے تھے اس رپورٹ میں کہ کتنی خوبصورتی سے شہر کو جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے جی بہت شکریہ